موسیقی 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 اور سنو اس کے پکارنے پر وہ پلٹے بغیر رکی تھی یہ ٹری بھی لے جاؤ تمہارے ہاتھ کی کھیر کھانے سے بہتر ہے کہ میں تھوڑا سا زہر کھا کے ہمیشہ کے لیے پرسکون ہو جاؤں زرلہ نے ٹری اٹھا کر شکوہ کنا نگاہوں سے اسے دیکھا اور واپس چلی گئی شاہ جمال چچا اور ان کی فیملی کے جانے کے دوسرے دن ہی شاہ خاور کی چھٹیاں بھی ختم ہو گئی اور وہ بھی واپس چلا گیا تھا دادوں نے بہت سمجھایا کہ اپنی بیوی کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ مگر وہ نہ مانا کہنے لگا کہ آپ کو مجھ سے زیادہ اس کی ضرورت ہے یہ آپ کا خیال رکھے گی اور تیرا خیال کون رکھے گا دادوں نے اس سے محبت سے پوچھا تھا میں اپنا خیال خود رکھ سکتا ہوں اس نے رکھائی سے کہتے زرلہ کو جتاتی نظروں سے دیکھتے دادوں کو جواب دیا وہ خائف سے اٹھ گئی جیسا خیال بیوی رکھتی ہے کوئی بھی نہیں رکھ سکتا اور تم تو ہو ہی بہت لا بروا بس میں نے کہہ دیا زری تمہارے ساتھ ہی جائے گی دادوں نے ایک نیا حکم دیا دادو پلیز زد چھوڑیں وہ یہی ٹھیک ہے میری سمجھ نہیں آتا شاہ تم نے اپنی مرضی و منشا سے اسے اپنایا ہے پھر تمہارا سلوک اس کے ساتھ اس خدر ترش و تلق کیوں ہے جہاں دیدہ خاتون تھی ایک لمحے میں بھاپ گئی تھی کہ معاملہ کیا ہے فرگارٹ سے ایک دادو ایسا کچھ نہیں ہے اور نہ ہی میں نے اس کے ساتھ کوئی ظلم روا رکھا ہوا ہے بس آپ جانتی ہیں میری فطرت کو میں آزاد رہنا پسند کرتا ہوں اس نے اپنا دفاع کیا تو وہ کون سا تمہاری آزادی سلب کر رہی ہے کم از کم اسے اس کا حق تو دو دادو نے سنجیدگی سے اسے ٹوکا تھا اگلے ماہ میں اور خندیل امریکہ جا رہے ہیں اس لیے بہتر ہے کہ اگلی بار تم آؤ تو اسے ساتھ لے کر جانا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا انہوں نے حکم دیتے ہوئے بات ختم کی نارنجی زرد چام اطراف میں پھیلی تھی ہوا میں حب سگرچہ پہلے سے کم تھا مگر پھر بھی موسم کی تپش محسوس کی جا سکتی تھی زردہ آسٹریلین توتو کو بازرہ ڈال کر ان کے مٹکوں کو دھو کر ان میں پانی ڈالنے میں مگن تھی اس کام سے فارق ہونے کے بعد وہ پوش میں بنی مرکزی دروازے کی طرف جاتی تین سنیوں میں سے سب سے اوپر والی پر بیٹھ گئی لا متناہی سوچوں کا ایک طویل سلسلہ تھا جو شروع ہو چکا تھا دادو اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی شاہ خرم بھی اپنے کمرے میں تھا خندیل ابھی یونیورسٹی سے آئی ہی نہیں تھی اور اس پر ستم یہ تھا کہ اسے دوپیر کو نیند آتی ہی نہیں تھی ورنہ وہ بھی باقیوں کی طرح شام گئے تک سوتی ہیلو بھابی اسے وہاں بیٹھے جانے کتنی ہی دیر گزری تھی کہ شاہ خرم اس کے خریب آ کر بیٹھ گیا شاہ خرم بہت نٹکھٹ سا لڑکا تھا ذرلاہی کا ہم عمر تھا اور دونوں میں دوستی بھی خوب تھی ہائے اس نے بھی بے دلی سے جواباں کہا تھا یقیناً بھائیہ کوئی یاد کر رہی ہوں گی ہے نا اس نے ذرلاہ کے چہرے کو کھوچتے شرارت سے کہا تھا نہیں ایسی کوئی بات نہیں بلکہ تو میں ان پرندوں کے ساتھ بہت انجوائے کر رہی ہوں ذرلاہ نے جس سے بات بنائی خیر اب چرند پرند سے بندہ کتنی دیر تک دل بھیلائے اور یہ بیچارے بے زبان انسانوں کا نیمل بدل تو نہیں ہو سکتے ایسا کریں بھائیہ سے بات کر لیں فریش ہو جائیں گی شاہ خورم نے کہتے جیب سے موبائل نکالا ذرلاہ جانتی تھی کہ وہ کبھی اس سے بات نہیں کرے گا اسے گئے آج آٹھوہ روز تھا ذرلاہ نے دو ایک بار اس کی خیریت دریافت کرنے کو فون کیا زندہ ہوں ابھی جس دن مر گیا تو تمہیں اطلاع مل جائے گی یہ کہہ کر اس نے کھٹاک سے فون کار دیا اس دن کے بعد سے ذرلاہ کی حمد ہی نہیں پڑی کہ وہ اسے فون کرے اور شاہ خورم اس سے بات کرنے کی بات کر رہا تھا اور اب اگر شاہ خورم کے سامنے اس نے ذرلاہ سے بات کرنے سے انکار کر دیا تو اس کی کتنی سبکی ہوگی دن کے اجالے کو رات کے اندھیرے میں ڈھلنے تک وہ جتنے اپنے خوشگوار ازدواجی زندگی کے بھرم رکھتی ہے وہ ایک ہی پل میں مسمار ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور یہ بات اس کی انا پر تازیانہ تھی کہ کوئی اس کو ہمدردی کی نظر سے دیکھے اس لئے اس نے فوراں شاہ خورم کو ٹوکا تھا رینے دو خورم میری ابھی تھوڑی دیر پہلے ان سے بات ہوئی ہے اچھا تو مجھے سادیا کا بتاؤ بات ہوئی تمہاری اس سے کہ نہیں ذرلاہ نے کمال ہوشیاری سے اس کا اپنی طرف سے دھیان ہٹا دیا سادیا کا ٹاپک اس کا من پسند ٹاپک تھا جس پہ وہ گھنٹوں بلا تکان بات کر سکتا تھا فون کی پہلی بیل پر ہی ذرلاہ نے کال ریسیف کر دی تھی دوسری طرف رانیا تھی آج پتا چلا کہ خون سفید ہو گئے ہیں بجو دوسری طرف رانیا شکوہ کر رہی تھی ذرلاہ کو اس کی بات کا مفہوم سمجھتے ہی ہسی آگئی خون سفید نہیں ہوئے چندہ بس زندگی جب ہمیں ذمہ دار بناتی ہے تو مصروفیت کا ایک طویل دور شروع ہو جاتا ہے بعض دفعہ تو انسان کی اپنی شناف تک بھول جاتی ہے کہ وہ کون ہے ذرلاہ نے ٹھنڈی آہ ہوا کے سپورت کی واہ بجو آپ تو بڑا فلسفہ بولنے لگی ہیں خاور بھائی نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن تو نہیں کرا دی آپ کا وہ بھی رانیا تھی مجال ہے کہ جو ذرا بھی مجبوری سمجھتی بس گھر میں ہی بزی رہنے لگی ہوں اس نے وضاحت دی کیوں آپ کیوں گھر کا کام کرنے لگی ہیں نوکر سارے نکال دیئے کیا انہوں نے آپ کے جاتے ہی اوہو ایسا نہیں ہے سب نوکر موجود ہیں میں بس دیکھ بھال کرتی ہوں اصل میں نیا نیا ماحول ہے خود کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں تم سناؤ امی جان اور ابو جان کیسے ہیں تم سب کی بہت یاد آتی ہے رہنے دیں بجو اب اتنا بھی مکھن نہ لگائے ہماری یاد آئی ہوتی تو چکر لگا لیتی مگر آپ تو یوں جان چھڑا کر بھاگی ہیں کہ گویا کبھی در کا رکھی نہیں کریں گی رانیا نے شکوہ کیا وہ تو آج جیسے بھری بیٹھی تھی تمہارا شکوہ سر آنکھوں پر مگر کیا کروں چھوٹی ابھی شاہ جی چھوٹی پر آئے نہیں ہے اور دادوں کی طبیعت بھی تھوڑی خراب رہنے لگی ہے ایسے میں میرا فرض بنتا ہے کہ گھر کی بڑی بہو ہونے کے ناتے میں سب کا خیال رکھوں اس نے رانیا کا شکوہ دور کرنے کی غرض سے وضاحت دی مگر وہ بھلا کہاں آسانی سے ماننے والی تھی آپ کے شاہ جی چھوٹی پر آئیں تو کیا ہم آپ کے آنے کی امید رکھیں گے رانیا نے جیسے چبا چبا کے الفاظ ادا کیے تھے زرلا کی ہنسی چھوٹ گئی اس کا غصہ تھنڈا کیا اور دو چار باتیں کر کے فون رکھ دیا آج صبح سے ہی بادل گھر گھر کے آ رہے تھے ہوا چلنے کے باعث فضا میں عجیب سی تازگی اور تراہورت محسوس ہو رہی تھی شاید بارش کا امکان بھی تھا زرلا نے موسم کے پیش نظر چکن کے پکوڑے بنا لیے تھے ساتھ پودینے اور عملی کی چٹنی دادو ابھی نماز پڑھ کے فارق ہوئی تھی خندیل پاس ہی نویدہ سے سر کی مالش کروا رہی تھی شاہ خورم حضر سابق اپنے معاملات میں گم تھا لی جیے جناب گرمہ گرم پکوڑے دادو کے سامنے تخت پر ٹریر رکھتے ہوئے زرلا نے چہکتے ہوئے بتایا آج میرا کتنا دل چاہ رہا تھا خندیل فورن کیچپ لگاتی ہوئی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی اتنی محنت مت کیا کرو بیٹا دیکھو گرمی نے حلکان کر دیا ہے دادو نے پیار سے اپنے دپٹے سے اس کے چہرے کا پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا کہا محنت کرتی ہوں دادو سارا دن تو بولائی بولائی سی پھرتی ہوں میں تو تنگ آ گئی ہوں اتنا بھی نہ کروں تو مفلوج ہو کے پاگل ہو جاؤں گی وہ انہیں پلیٹ میں پکوڑے اور پودینے کی چٹنی ڈال کر دیتے ہوئے بولی اب کی بار شاہ آیا تو میں اسے تمہارے ساتھ جانے کا کہوں گی وہاں اپنا گھر سمالنا وہ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی جب شاہ جی آئیں گے تب دیکھا جائے گا ابھی آپ یہ بتائیں کہ پکوڑے کیسے بنے ہیں اس دشمنے جہاں کا ذکر آتے ہی اس کا دل بوجھل سا ہو گیا جب ہی بات کا رکھ بدلتے ہوئے اس نے پوچھا تھا خندیل اور نویدہ البتہ بہت ہی رکبت سکھا رہی تھی تم بھی تو لو دادوں نے اسے یوں ہی بیٹھے دیکھا تو کہے بغیر رہ نہ پائیں میں لے لوں گی دادوں ابھی موڑ نہیں ہو رہا اس نے آہستگی سے منع کیا تھا تھوڑا سا مسالہ میں فریج میں رکھائی تھی خورا مائے تو اسے بنا دینا نویدہ میں نے دادوں کے کچھ کہنے سے پہلے ہی نویدہ کو ہدایت دی تھی اتنے مزے کے پکوڑے صرف ہمارے لیے ہی بنائے ہیں بھابی خود کیوں نہیں کھا رہی اللہ بھابی کتنا ذائقہ ہے آپ کے ہاتھ میں کاش میرے ہاتھ میں بھی ہوتا خندیل کے لہجے میں حسرت تھی خندیل بی بی ذائقہ میند اور لگن سے کھانا بنانے سے آتا ہے بغیر کچن میں گھسے ذائقہ تو آنے سے رہا نویدہ نے لگی پلپٹی رکھے بغیر خندیل پہ چوٹ کی تو وہ کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گئی دادوں نے نویدہ کا ساتھ دیا سچ ہی تو کہہ رہی ہے نویدہ تم تو کچن میں جانا گناہ کبیرہ سمجھتی ہو تمہیں چاہیے کہ کم از کم تھوڑا بہت تو بنانا سیکھی لو سسرال میں جا کے کیا کروگی مجھے کیا ضرورت ہے کچھ سیکھنے کی دادوں ارسلان کو سب کچھ آتا تو ہے خندیل نے شرارت سے زرلہ کی طرف دیکھتے آنکھ دبائی تھی وہ بچپن ہی سے ارسلان سے انگیش تھی زرلہ اٹھ کر گلاس ونڈو کے خریب آگئی لگتا ہے آندھی آئے گی کالے کالے بادل دھوئے کی مانند اٹھ رہے ہیں زرلہ نے پردے ہٹا کر آسمان کی طرف دیکھتے خیاس آرائی کی چلو اچھا ہے بارش ہو جائے گی تو فضا میں رچہ حفظ بھی کچھ کم ہو جائے گا ورنہ تو گرمی سے سانس ہی اکھڑا رہتا ہے ہمہ وقت دادو فورا جوز سے بولی تھی دیکھتے ہی دیکھتے پورا آسمان بادلوں سے اٹھ گیا تھا فضا میں گرد نے اپنا ڈیرہ جمع لیا تھا ہر طرف دھول ہی دھول تھی ان کا لان بہت وسیع تھا جس کا آخری کونہ گھر کے پچھوارے میں ختم ہوتا تھا جہاں ڈھی سارے جامن اور آم کے پیڑ تھے انگور انار حتی کے کیلے کے بھی درخت لگے تھے درختوں پہ خوب بوراتا خوب پھل لگتا اور دادو ٹوکریاں بھر بھر کر تمام کالونی کے گھروں میں بھیجواتی زرلہ کا شام کا سارا وقت باغ میں گزرنے لگا تھا وہ خوب دول کھول کر کچھے عام کھاتی اور اسائلو جرائت پڑتی گلاس ڈور پر بارش کے موٹے موٹے خطرے گر رہے تھے چھاج و چھاج مینہ برسنے لگا تھا جولائی کا وز تھا یعنی کے ساون کی بارش زرلہ کا جی چاہا کہ بارش میں نہ آئے فوراں دادو کے نزدیک آئی دادو میں باہر چلی جاؤں لان کے پچھلے حصے میں وہ اٹکی مبادہ دادو کو برا نہ لگ جائے جاؤ بلکہ خندیل کو بھی لے جاؤ یہ تو آدم بیزار لڑکی ہے لڑکیوں والی شوکی اور شرارت تو اس کے اندر ہے ہی نہیں اسے کیا معلوم کہ ساون کی بارش میں بھیگنا کیسا لطفنگیس احساس ہوتے ہے مجھے تو رہنے ہی دے دیجئے دادو میں ٹیرس سے بارش دیکھ لوں گی آپ کو تو پتہ ہے کہ مجھے ڈسٹ الرجی ہے ذرا سی باہر گئی تو شام تک چھیک چھیک کے برا حال ہو جائے گا میرا خندیل مرمناتے ہوئے اپنی صفائی پیش کر رہی تھی ذرا دادی پوتی کی بحث کو وہیں چھوڑ کر باہر نکل آئی پچھلے لون میں ڈھے سارے کچھے آم اور جامنے گری ہوئی تھی کیریاں دیکھ کے ذرا کے موں میں پانی بھرایا بارش کے باعث لون کی خوبصورتی خابل دید ہو گئی تھی ذرا کا روم روم مہک اٹھا وہ لون میں چہل خدمی کرنے لگی اسے وہاں بیٹھے دو گھنٹے سے زائد ہو گئے تھے بارش تھی کے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی شام اپنے سائے بتدریج پھیلا رہی تھی جب ہی نویدہ نے اسے دادوں کا پیغام پہنچایا کہ وہ اسے بلا رہی ہیں میرے کمرے سے گرم کپڑے لیاؤ میں باہر والے واش روم میں نہا کر آتی ہوں اور ساتھ ٹوکریاں بھی لیتی آنا یہ تازہ تازہ آم اٹھا لو کسی کو دینے کے کام آئیں گے اس نے ہدایت دی تھی بارش کے بعد اٹھا لوں گی یاد سے ابھی بہت بارش ہے نویدہ نے آلکسی دکھائی ناچار زلہ کو اندر جانا پڑا پچھوارے کے برامدے میں کونے میں بنے باتھروم میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی وہ جلدی جلدی شاور لے کر باہر نکلی تھی کہ گیلے کپڑے اس نے وہی رکھ دئیے بعد میں نویدہ اٹھا لے گی وہ گیلے بالوں کو جھٹکتی دادوں کے کمرے میں بلا سوچے سمجھے داخل ہوئی تھی نویدہ نے اسے شلوار خمیز پکڑائی تھی مگر دپٹہ نہیں دیا تھا اس نے سوچا اگر لاؤنج میں گئی تو شاہ خرم یا کوئی اور اسے دادوں کے کمرے میں آتا نہ دیکھ لے تاکہ اس کا کوئی دپٹہ بغیر اسے نہ دیکھے مگر کاش وہ وہاں نہ آتی سامنے ہی شاہ خاور بھی بھیگے کپڑوں میں ملبوس دادوں کے دپٹے سے گیلے بال اور چہرہ صاف کرتا نظر آیا ایک لمحے کو ساری دنیا ساکت ہو گئی زرلا ایت گر سے بیگانا دیوانا وار اس کے چہرے کا تواف کر رہی تھی اسے پروا نہیں تھی کہ اس کا دپٹہ سے بینیاز وجود اپنے اسرار کھول رہا ہے تب ہی شاہ خاور کی نظر ساکت کھڑی زرلا پر پڑی شاہ خاور کو پہلے سے کہیں زیادہ نکری نکری اور خوبصورت نظر آئی اس بات کا اعتراف اس نے کھلے دل و دماغ سے اسے دیکھتے ہی کیا تھا اسلام علیکم اس نے سلام میں پہل کی زرلا ٹرانس کی کیفیت میں آگے بڑی اور دھیرے سے والیکم السلام کہہ کر رکھ پھیر گئی کیسا لگا ہمارا سرپرائز دادوں نے زرلا کے چہرے پر پھیلے حیرت و سجاب کو دیکھا تو کہے بغیر رہ نہ سکی زرلا کو ساری بات سمجھ میں آگئی صاحب بہادر دادوں کے بلاوے پر پہنچے تھے زرلا کے چہرے کو پھیکی سی مسکراہت نے چھوا جو فوراں ہی مادوم ہو گئی دادوں نے شاہ خاور کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جاؤ بیٹا تم بھی کپڑے چینج کر لو نہیں تو الرجی ہو جائے گی پھر اس سے مخاطب ہوئی زری بیٹا شاہ کی کپڑے نکال دو میں نے نویدہ سے کہہ دیا ہے شاہ کے لیے چائے کے ساتھ ہی پکوڑے تل لے جی دادو کہتی وہ فوراں کچن میں پہنچی تھی پھر نویدہ کو ہلکی آنچ پہ پکوڑے تلنے کا کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف آئی تھی وارڈروپ کی طرف آئی دپٹہ نکال کے اوڑا اور ابھی مڑ بھی نہ پائی تھی کہ اپنے پیچھے شاہ خاور کو کھڑے پایا زرلا کی سانس ہلک میں اٹک گئی وہ علماری کے پٹ سے ٹیک لگائے دم سادے شاہ خاور کی بدلتی کیفیت کی خماز روشن آنکھوں میں جھاک رہی تھی شاہ خاور نے غور سے اس کی لرستی پلکوں کو دیکھا اس کے گیلے بال کندوں پر پڑے تھے وہ سادگی میں بھی خیامت ڈھا رہی تھی شاہ خاور نے ایک ٹرانس میں انگلیوں سے زرلا کے چہرے کو چھوا زرلا کو جیسے جھٹکا سا لگا بجلی کا کوندہ سا لپکہ تھا اسے لگا کہ اگر وہ کچھ دیر وہاں شاہ کے سامنے کھڑی رہی تو اس کی آنکھوں کی بجلی اس کے بدن کو جلا کر راکھ کر دے گی وہ ساری عمر اپنی شنات دھون نہیں پائے گی بھیق میں ملی محبت تو اسے نہیں چاہیے تھی اسے اپنا آپ کسی بیکاوے کی روح میں نہیں سوپنا تھا بلکہ مکمل عزت و عبرو دل کی آمادگی سے سپرت کرنا تھا اور اپنی نسوانیت اپنے پندار کو ٹھیس پہنچا کر وہ اپنی نظروں میں تا عمر سرخورو نہیں ہو پاتی بجلی کی کون پھر لپکی زرلا ہوش میں آئی نامحسوس طریقے سے شاہ خاور کے پہلو سے نکل کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑی ہوئی شاہ خاور نے لمحوں میں اس کے گریز کو پا لیا تھا زرلا کا وجود اتنا تو عرضہ نہیں تھے شاہ جی کہ کسی بھول کی نظر کر دے آئینے میں نظر آتے شاہ خاور کے لمز کو دیکھتے زرلا نے چپکے سے سوچا تھا محبت میں پہلی شرط عزت دینے کی ہوتی ہے عزت ہی نہ ہو تو محبت بھی عرضہ ہو جاتی ہے